اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے جتنے بھی احکامات نازل ہوئے اسلام کے جتنی بھی باتیں نازل ہوئی جو بھی قرآن میں آیات نازل ہوئیں جو بھی شریعت کے احکام نازل ہوئے ان سب احکام کے نزول سے پہلے مسلمانوں کے لئے ایک حکم تھا جب حضور علیہ السلام مکہ کے اندر اپنے نبوت کے ابتدائیہ دور میں تبلیغ کیا کرتے تھے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے کافروں کو دعوت دیا کرتے تھے تو اس وقت کے اندر نہ ان پر کوئی نماز کا حکم تھا اس وقت کے اندر نہ کسی روزے کا حکم تھا اس وقت کے اندر نہ زکاة دینی تھی نہ حج کرنا تھا نہ جہاد کرنا تھا جتنے بھی بڑے بڑے احکامات ہیں یہ سب بات میں نازل ہوئے اس وقت جب کلمے کی دعوت دی جاتی تھی اور کفار جب مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے ایمان والوں پر ظلم کیا کرتے تھے تو صرف ایک چیز کا حکم تھا اور وہ تھا صبر کرنا جتنی بھی تکلیفیں آپ پر آتی ہیں آپ نے صرف صبر کرنا ہے اگر آپ کو مارا جاتا ہے آج تو یہ ہے کہ آپ ماریں آپ کو اگر مارا جائے تو آپ کا حق ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں یا آپ کا حق ہے کہ آپ ویسی ہی تھپڑ اس کو واپس ماریں یا آپ اس کی شکایت کر دیں یہ آپ کا حق ہے لیکن اس وقت صرف آپ کو صبر کرنا تھا کیونکہ گنتی کے کچھ مسلمان تھے ابتدائیہ دور کے اندر پانچ مسلمان رہے پھر دس ہوئے پھر پدرہ ہوئے اور کفر پوری دنیا کے اندر تھا تو اس حالت میں آپ ان سے لڑ تو ویسے ہی نہیں سکتے تھے اور اگر لڑتے تو آپ کے کام میں خلل پیدا ہوتا چونکہ جتنے بھی ابتدائیہ دور کے اندر لوگ مسلمان ہوئے وہ سب حضور علیہ السلام کے اخلاق کر دے کر مسلمان ہوئے بلکہ آخر تک بھی لوگ حضور کے اخلاق سے متاثر ہو کر صحابہ کرام کے روئیے سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا کرتے تھے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی مذہبی کتابوں کے اندر جب دیکھا کہ یار یہ جو بندہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ واقعی ہمارے مذہبی کتابوں کے اندر یہ نشانیاں اس کی لکھی ہوئی ہیں جو اس میں پائی جاتی ہیں کچھ لوگوں نے ایسے ایمان قبول کیا کچھ لوگوں نے جو ہے تلوار کے زور پر بھی ایمان قبول کیا جب جہاد کیا گیا ان سے تو انہوں نے ایمان قبول کیا کیونکہ مسلمانوں کو پہلی اتنی تکلیفیں دے چکے تھے اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا لیکن اکثریت جو ایمان قبول کرنے والوں کی تھی وہ وہ لوگ تھے جو حضور اور صحابہ کرام کے روئیے اور اخلاق سے متاثر ہو کے مسلمان ہوا کرتے تھے اور اس طرح مسلمان کیوں ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے اپنے ابتدائیہ دور کے اندر پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا صحابہ کرام نے اپنے ابتدائیہ دور کے اندر پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیا آپ اگر آخری دور کو دیکھیں تو حضور علیہ السلام پر کوئی بے عدبی پر بھی جو ہے صحابہ کرام کا خون جو ہے جو ہے جوش میں آجاتا تھا کہ اس نے جو ہے حضور کی بے عدبی کیسے کی حضور علیہ السلام کی غستاخی کرنا والوں کو جو ہے سر کلم کیا گیا لیکن اگر آپ ابتدائیہ دور کے اندر دیکھیں جو کہ ہمارے سکولوں کے اندر بھی ہماری یونیسٹری کے اندر بھی جو ہے قصے پڑھا جاتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے روز حضور علیہ السلام کی اوپر کچھرہ پھیکا کرتی تھی یا حضور علیہ السلام جب عبادت کیا کرتے تھے تو اونٹ کی آجری جو ہے ان کا اوپر پھیک دی جاتی تھی تو یہ جو واقعات ہیں یہ ابتدائیہ دور کے اندر ہیں اور اس دور کے اندر آپ کو صرف صبر کرنا تھا اس لیے اس وقت کے جو مسلمان جو ابتدائیہ دور کے اندر مسلمان ہوئے ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے صحابہ کے اندر بھی جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کا مقام ان کے برابر بھی کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے اسلام کا وہ دور دیکھا ہے جس دور کے اندر مسلمانوں پر جو ہے تکلیفوں کا جو ہے ایک توفان تھا لیکن آج اگرچہ ہم صبر نہ کریں کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے ہم اس سے بدلہ لیں یہ جائز ہے کوئی ہمارے ساتھ بتمیزی کرے ہم اس سے بدلہ لیں یہ جائز ہے یہ سب جائز ہونے کے باوجود بھی صبر کرنے کا مقام آج بھی ویسا ہی ویسا بلند ہے جیسا ابتدائیہ دور کے اندر تھا آج بھی اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہو اور اگر ہم اس سنت پر عمل کریں جو حضور علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے اپنے ابتدائیہ دور پر جس پر عمل کیا اگر ہم اس سنت پر عمل کریں تو پھر ہمارا بھی مقام اور مرتبہ اس سے افضل ہوگا کہ ہم اس سے بدلہ لیں ایک قانون تمام انبیاء کے لئے نازل ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے سب کے لئے سب کی امتوں کے لئے ایک قانون تھا من جاء بالحسن دی فلہو عشر انفالہا کہ آپ کی امتیں جب ایک نیکی لائیں گے تو اللہ پاک ان کا عجر بڑھا کر دس نیکیاں دیں گے یہ قانون سب کے لئے تھا تو حضور علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ اللہ میری امت کو تو کچھ زیادہ عطا کر تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے جو نیکی کر کے مجھے کرزہ دے دے وہ نیکی میرے پاک مجھے دے دے پھر میں اس کو کئی گناہ بڑھا کر اس کو حافظ دے دوں اب اس میں وضاحت نہیں تھی کہ اللہ پاک کتنا بڑھائیں گے تو حضور علیہ السلام نے پھر اللہ پاک سے مانگا کہ یا اللہ میری امت کو تجھ کو کچھ اور عطا کر تو اللہ پاک نے فرمایا آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو ایک نیکی کر کے لائے گا اللہ پاک اس کو سات سو نیکیاں دیں گے ایک نیکی کے بدلے میں اور پھر اللہ پاک نے فرمایا اور اس سے بھی اللہ پاک جتنا بڑھائیں وہ اللہ کی مرضی ہیں حضور علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا کہ یا اللہ میری امت کو تجھ کو اور عطا کر پھر اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی انما یوفف صابرون اجرہم بغیر حساب کہ میں آپ کی امت کے صبر کرنے والوں کو بغیر حساب دوں گا ان کے ساتھ کوئی بھی حساب نہیں ہوگا میرا آپ دیکھیں کہ اس امت میں ابتدائیہ دور سے لے کر آخری دور تک جو حضور کے ساتھ رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سبر کیا اور ان کی بیٹیوں کو تماشیں مارے گئے جب حجرت کی رات حضور علیہ السلام غار حرام ہے جب حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے تو حضرت اسمہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو ابو جہل نے جا کے تماشیں مارے تو اپنے خاندان کی اتنی قربانیاں اور ایک روپیہ بھی اپنے گھر میں نہیں چھوڑا جو بھی تھا سب اللہ اور اس کا رسول کے راستے میں لگایا اتنا صبر کیا تو اللہ پاک نے پھر ان کو مقام بھی کیسا دیا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس میں سے جو ہے روزے دار جائیں گے جنت کا ایک دروازہ ہے جس میں سے نمازی جائیں گے اسی طرح حضور علیہ السلام نے جنت کے آٹھ دروازے گنوائے کہ اس دروازے سے یہ جائے گا اس دروازے سے وہ جائے گا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ آپ کی عمد میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کو جنت کے آٹھوں دروازے بلائیں گے کہ تو ہم سے چلا جا تو حضور علیہ السلام دو منٹ کے لئے خاموش ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو بکر مجھے اللہ سے امید ہے تو وہ بندہ ہے کہ جب تو جنت کے سامنے جائے گا تو جنت کے آٹھوں دروازے تجھے بلائیں گے یہ مقام اور مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو صبر کرنے سے ملا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ابتدائیہ دور سے جب حضور علیہ السلام پر تکلیفیں ہوا کرتی تھی تو وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے اور صبر کیا کرتے تھے اس لئے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک کی مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے یہاں پر نماز جو کہ اسلام کا اتنا بڑا رکن ہے سب سے بڑا رکن اسلام کا نماز ہے کلمے کے بعد جب آپ ایمان والے ہو جاتے ہیں تو سب سے بڑا حکم جو ہے نماز کا ہے لیکن جب صبر جب اللہ کی مدد حاصل کرنے کی باری آئی تو اللہ پاک نے نماز کو بعد میں ذکر کیا پہلے صبر کرنے کو ذکر کیا کہ جو صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی جو مدد ہے وہ جو ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے اور ہر حال میں چاہے خوشی ہو چاہے گمی ہو کیسی بھی حالت ہو ہر حال میں جو ہے آپ نے صبر کرنا ہے ایک تبلیغی جماعت کے بہت بڑے جو ہے بزرگیں وہ ایک جگہ پر کسی مزید کی جماعت کے ساتھ ملنے گئے تو وہاں پر وہ جب جماعت کے ساتھ گئے تو اس جماعت کے پاس نسرت کرنے کے لئے گئے تو اس جماعت کے ساتھ جو ہے ایک ایسا بندہ تھا جو نہ دیکھ پاتا تھا نہ بول پاتا تھا نہ سن پاتا تھا نہ دیکھنا نہ بولنا نہ سننا اگر گنگا بیڑا ہوتا ہے دیکھ سکتا ہے تو وہ اشاروں سے جو ہے باتیں اگلے بندے کو سمجھا لیتا ہے تو ایسا بندہ پھر باتیں ایسی کرتا ہے کہ سامنے والے کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اس کو اشارے کر کے سمجھاتا ہے اور جب سامنے والے کو اس کو کوئی بات سمجھا نہیں ہوتا ہے وہ دیکھ تو سکتا نہیں کہ اس کو اشارے کر سمجھا تو وہ بھی اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کو جو ہے سمجھاتا ہے ایسے بندے کی ٹریننگ اس طرح کی ہوتی ہے بات کرنے کی تو وہ جب بندہ اس سے ملا وہ جو بزرک تھے وہ جو اس بندے سے ملے تو جو اس کا ٹرانسلیٹر اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے اس سے پوچھا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جو نا کس طرح جو ہے آپ زندگی گزار رہے ہیں اتنی مشکل زندگی نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ آپ بول سکتے نہ سن سکتے ہیں تو اس بندے نے جواب دیا کہ بھئی اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے مجھے جو ہے بہت سی نعمتوں سے نواز آئے اس حالت میں بھی جو ہے صبر کیا ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ایک اللہ والے حج کرنے کے لئے گئے تو جب حج میں جو ہے تواف کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک عورت تھی وہ بھی تواف کر رہی تھی تو اللہ والے جو ہے بڑی مشکلوں سے اللہ بوخ کی مشکل ہوتی ہے اور اسی طریقے سے اللہ والے پر جو ہے کئی طرح کی مشکل آتی ہیں ایسے ہی جو ہے ولایت کا مقام نہیں ملتا تو وہ جب حج کرنے کے لئے گئے تو ایک عورت ان کے ساتھ تواف کر رہی تھی اور وہ عورت جو ہے تواف کے دوران یہی کر رہی تھی کہ یا اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں تو اللہ والے نے ایک دو دفعہ یہ بات سنی اس کے بعد جو ہے اگنور کیا لیکن جب اس نے سنا کہ عورت مسلسل یہی کہہ رہی ہے کہ یا اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں تو ان کے دل میں بھی تشویش ہوئی کہ یار میں معلوم گروں آخر ایسا ہوا کیا اس عورت کے ساتھ کی یہ عورت کیونکہ میں نے بھی اتنے سارے مجاہدے کی ہیں میرے اوپر بھی تیس آئی تکلیفیں آئیں ہیں تو اس عورت نے اسہisher یہ آکے کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں جب تواف ختم ہوا تو وہ عورت سے عورت کے پاس گئے اسے کہا کہ بی بی ناراض نہ تو ایک بات بتانا میں نے آپ کی زبان سے ایک کلمات سنے کہ یا اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں تو آپ کے اوپر ایسی کم سا حال آیا ہے جس میں آپ بار بار یہ بیان کر رہی ہیں تو اس عورت نے جو ہے اس اللہ والے کو بتایا کہ میں ہم میں میرا شہر جو ہے ہم کوئی بکری زبا کرتے ہیں تو وہ میرا شہر جو ہے بکری گھر میں کاٹتا ہے تو میرے تین بچے تھے ایک بالکل چھوٹا تھا جو پیدل نہیں چل پاتا تھا اسے زمین سے رنگتا تھا دو بڑے بچے تھے تو انہوں نے جو ہے میرے شہر کو دیکھا بکری کاٹتے ہوئے تو اسی طریقے سے ایک دن میں جو ہے تندور پر روٹیاں پکا رہی تھی میرے ساتھ میرا چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا میرے دو بڑے بیٹے جو تھے وہ کھیل لے تھے آپس میں وہ بھی چھوٹے ہی تھے لیکن کھیل نہیں کتنے جیسے تو انہوں نے جو ہے آپس میں کھیل کھیلا ایک بندے نے جو ہے چھوٹی اٹھائی اور کہا کہ جس طرح اببہ نے جو ہے بکری کو کٹ رہا تھا آج میں تیرے کو اس طرح کٹتا ہوں بچے تھے ان کو پتا نہیں تھا انہوں نے کھیل کھیلا ایک بیٹے نے جو ہے دوسرے بیٹے کو زبا کر دیا جب مجھے چلانے کی آوازیں آئیں بچے کی تو میں فوراں سے اس کے پاس بھاگی تو میں نے دیکھا کہ ایک بیٹے نے جو ہے دوسرے بیٹے کو زبا کر دیا اور یہ جو میرا بچہ تھا جس نے زبا کر دیا اس کو محسوس ہوا کہ مجھ سے گلتی ہوئے یہ بھاگ گیا گھر میں جھاڑیاں کہیں تھیں وہاں چھپ گیا مجھے دھیان آیا کہ میرا جو دوسرا بیٹا ہے اس کو میں تندور کے سامنے چھوڑ کے آئی ہوں میں جب گئی تو میرا بچہ تندور کے اندر گر گیا تھا اور وہ جل کے جو ہے مر گیا تھا ابھی میں اس صدمے سے نہیں نکلی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرا جو تیسرا بیٹا تھا جو جھاڑیوں میں جا کر چھپ گیا اس کو وہاں ساپ نے کار دیا وہ وہاں پر مر گیا میری ایک ہی دن کے اندر میری تین اولادیں میرے سامنے جو ہے چلی گئیں وہ عورت جب کعبے کا تواف کر رہی تھی تو وہ اللہ سے کر رہی تھی یا اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں ابھی ہم ہمارے اوپر تکلیفیں آئیں کتنی ہیں کہ ہم تھوڑی سی تکلیف پر بے سبرے ہو جاتے ہیں بے شکرے ہو جاتے ہیں اللہ پاکہ ہمیں تھوڑی سی دولت دے جاتے تو ہم جو ہے شکر کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تھوڑی سی ہمارے اوپر تکلیف آتی ہے ہر حال میں جو ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے حالانکہ شکر ادا کرنا سبر کرنے سے آسان ہے سبر کرنا بہت مشکل ہے آپ کو جو ہے کوئی جو ہے اونچ نیچ آپ سے کوئی بات کرے آپ کا خون کھولاتا ہے سبر نہیں ہوتا ہے اس بات پر لیکن جو اللہ کے نزدیک وہ ہوتا ہے جو جو ہے اللہ پاک کی ذات کے لئے اللہ کی رضا کے لئے سبر کرتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود کسی جگڑے کو ختم کر دے یعنی وہاں سبر کرے حق پر ہونے کے باوجود ایسا نہیں کہ جو ہے وہ حق پر نہیں تھا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یار میں جگڑا ختم کرتا ہوں پھر تو تم نے جگڑا ختم ہی کرنا ہے لیکن ایک بندہ حق پر ہے اور وہ حق پر ہونے کے باوجود جگڑے کو ختم کر دے تو میں جو ہے اس کے جنت کو اس کو جنت میں لے جانے کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ قیامت کے دن میں اس کو جننت میں گھر لے کے دوں گا تو سبر جو ہے انسان کا جو ہے سب سے بڑا ہتھیار ہے سب سے بڑا عمل ہے نماز کے نزول سے پہلے زکاة کے نزول سے پہلے حج کے فرض ہونے سے پہلے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے مسلمان جو عمل کیا کرتے تھے وہ کفار کی طرف سے جو تکلیفیں آتی تھیں وہ اس پر سبر کیا کرتے تھے تو اسی لئے جو ابتدائیہ دور کے اندر مسلمان تھے ان کو جب مقام اور مرتبہ ملا بعد میں کلمہ پڑھنے والے صحابہ کو جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اہت پار جتنا سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو اہت پار جتنا سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو اور میرا صحابی یعنی وہ صحابی جو ابتدائیہ دور کے اندر میرے ساتھ جو ہے محنت کر رہا ہے اور مسلمان ہوا ہے وہ صحابی ایک جو ہے مٹھ جو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے تو تمہارا ثواب اس کے آدھے یا چوتھے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اتنا مقام اور مرتبہ میں فرق ہے صرف صبر کرنے کیونکہ ابتدائیہ دور کے اندر انہوں نے حضور کے ساتھ صبر کیا تو اللہ صدقہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور ہر حال میں اللہ پاک کی طرف سے جو بھی تکلیفیں آئیں ہمیں صبر کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہر حال میں شکر اور صبر کے ساتھ کام کرنے کی توفیق ادا فرمائے وَاہِرِ دَوَانَا لَوْحَمْدُ لِلَّا رَبِ اللہِ